موسیقی 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 تو روڑ بند ہے کیا کہیں گے آپ ایڈنسٹریشن کو یہاں کے مشکلات ہے آپ کو یہاں سے جہاں سے جہاں بورڈ بڑی سنگی ہم کو پوڑا ہے نہیں روڑا ہے نہیں ہم کہاں کیسے ٹرگے جائیں گے ہم کو دو سن لائے جائیں گے سبھری بورڈ مشکلہ ہے اب کیسے پہنچ پائیں گے آپ پاپنی مدلدہ بورڈ مشکلہ جی آپ پنی مدلدہ کم کچھ پانچ دین ہی نہیں پہنچیں گے آپ کا چاہنا ہے آپ کہاں جا رہا ہے دے والد اب کیسے جائیں گے پیادر سفر کرنا ہے پیادر سفر کرنا ہے یہاں پہ روڑ بند ہے چند دنوں سے کیا کہیں گے یہاں کی ایڈنسٹریشن کو کیا کہیں گے روڑ بند ہے کوئی روڑ بند ہے اور کچھا کچھا کامنا کرنا ہے کیا تراغ آیاں جانگ مرد ملک وہاں سے آیا گول سے گول سے ابھی کلا جا رہے ہیں ابھی ہم لادمی جا رہے ہیں لار ابھی یہاں سے آپ پیادر سفر کریں گے ہاں ہاں پیادر سفر کرنا ہے آپ ایڈنسٹریشن کو کیا میسے دیں کہ یہاں چند روڑ بند ہے لیکن یہاں پہ کوئی جا رہے ہیں 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 ہم یادا یہاں پہ پول بنائیں کچھنا پہ انتظام کریں یہاں پہ اور لوگ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں کہ ایک معذور شخص ہے یہاں پہ مجبور ہیں یہاں سے آگے ان کو جانے کے لئے کوئی جیسے ہیں سورس میں ہی ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے میرے نام غلام علی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں شبراس میں رہتا ہے آپ یہاں سے کنی سفر آپ کو یہاں سے ہم بات کرنے کی میں ہم بات کریں گے ہشپیٹل گنسی گھنے سے آ رہا ہوں دو تین ماہ قبل میرا جو ہے گرنے سے ایک ٹانک اور ایک باگ میں ہیک تکر ہوئی تھی ٹانک سے دو اپریشن ہوتکے ہیں اس کا تقریب میں آسیر ہو میں نے آج بہتر سمجھا تھا کہ کہیں سجیوں سے ہم جو ہے بدر سے شبراس روڑ کے لیے روتے رہے ہمیں وہاں سے بھی انتظامیوں نے سابس بات بھی بکھائے تو آج ہم نے بہتر سمجھا تھا کہ میں جو ہے بگا سے ہو کر کے ٹوکسن شدول جو گلاب گری کی طرف روڑ جا رہی ہے تو رنگلائی کے مقام پہ اتر کر وہاں سے آسانی سے کوئی گھوڑے کا انتظام کر کے اس پر میں آگے اپنے گھر تک شبراس پہنچا تھا لیکن بدقسمتی ہودہ پہاڑ نکلا چوہا تو دیکھا وہ بھی میا اس طرف گئے وہاں بھی وہی حالات اس طرف آئے تو یہاں بھی یہی حالات یوں انتظامیہ کے بڑے بڑے دعوے ہیں یوں ہمارے لیکنینم گورنر صاحب جمعہ ارکشمیر جنہیں تیارہ تیری میں بڑے بڑے دعوی کی جا رہے ہیں لیکن ایک طرف لوگ جو ہے ابھی بھی تیس سے چالیس پچاس سے ساکھ کلوں کے لگ بڑ کا سفر جو ہے پیدل پہ کر رہے ہیں اور اس سمیں خاص کر کے جن کی ٹانگ بازوں تدرست ہیں ان کے لیے کلنا آسان ہے اور مجھ جیسے کو اگر کہا جائے تو میری کنڈیشن اس سمیں یہ ہے کہ میں جو ہے بلکل ٹانگ کو زمین پر لگا نہیں پاتا ہوں تو ٹانگ ہوا میں ہی لٹکائی رکھی ہے جس وجہ سے میں جو ہے چلنے سے کاثر ہوں میں انتظامیاں سے چند برسوں سے تعمیر ہو رہا ہے ابھی سستروائی کا شہدار ہے اس کی تعمیر ابھی کی نہیں ہو رہی ایک ہی پول نہیں ہے اس طرح کی انتظامیاں نے ہر پول کو جو ہے لٹکائے رکھا ہے یہ جو پول ہے اس پول سے پیچھے چار سے پانچ گاؤں ہیں جن میں کم سے کم آٹھ ناؤ سو ایک ایک گاؤں کے اندر آبادی ہیں اور آٹھ دس ہزار کے آبادی اس پول سے گزرنے کا جو ہے امید اور توقع رکھتی ہے اور اس پول کا کام جو ہے گزرستہ ایک دو برس نہیں کہیں برسوں سے جو ہے لگا ہوا ہے لیکن ابھی پائے تفنیل نہیں کلتا ہے اس پول کے ساتھ ساتھ ایک ہی یہی پول نہیں ہے جیسے ہمارے گزنار پول ہیں وہ بھی کہیں برسوں سے وہیں رکا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا بدر کے پرلشائد ہوتن کا ایک پول ہے وہاں سے بھی یہی مسال ہے اسی طریقے سے بدر سے چبراث روڑ ہے اس کی بھی وہی مسال ہے تو ہم آج اس ایریے کو چھوڑ کر آسامی سمجھنے کے لئے اپنی مجبوری کو لے کر اپنی حالات کو لے کر اپنے دردمندہ کو لے کر یہاں سے آئے تھے یہاں سے اور زیادہ آپ کے لئے آپ مجھے یہاں اور مشکل بانگی کیونکہ میں شدول کے مقام پہ ہی رکھ گیا میں یہاں گھوڑا ہے یہاں سے پارٹ اپنے کے لئے مجھے جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے پرلے طرف گاڑی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو آلہ انتظام نہیں ہے کیونکہ ہر طرف رو رہے ہیں چاہے وہ گلابگر روڑ ہو چاہے وہ دمی سے دیورک سبراس روڑ ہو چاہے وہ دیگر کوئی بھی روڑ ہو ہر روڑ میں بھی ہاں ہم اس وقت گلابگر سرک کی شدو نالک میں موجود ہیں جہاں پر یہ پول بردو سے تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کی تعمیر سبت روائی کا شکار ہے یہاں پر نالے سے گاڑیا پار ہوتی تھی لیکن آج چند دن قبل یہاں بہت باری بارش آئی جس کی وجہ سے اس میں پانی کا بہت بہت بڑھ گیا اور چار دن سے اس نالے سے گاڑیا کراس نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں دو سبت روڑ کر کے لوگ گھر ہیں اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہماری بھی ایڈمسٹیشن تعمیر ہے جو اس پول کی تعمیر ہیں جو سبت روائی کا شکار ہے اس پول کی تعمیر کو جلد مکمل کیا جائے کیونکہ اس پول کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی آبادی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ پول جو ہے اس علاقے کے لئے ریڑ کی حدیثی حصیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے جس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے علاقے کے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھتے رہے نیوزارہ 24x7 ہم آپ کو باقی یہاں کے ویجبلز بھی دکھائیں گے باقی ویڈیوز میں باقی آپ دیکھتے رہے نیوزارہ 24x7 نشان آواز کو اجازت دیجئے خدا حافظ اجازت دیجئے خدا حافظ ملازم کے ساتھ یہ گلاب گڑھ سڑک کا شدول نالا ہے اور یہی سے گلاب گڑھ کے لیے گاڑیا پار ہو کے جاتی ہیں لیکن چند روز قبل یہاں بہت بارش آئی بہت زیادہ بارش آئی جس کی وجہ سے اب یہاں گاڑیا عبور کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تین روز سے یہاں پہ روڑ بند ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس جگہ سے لوگ جو ہے کمز کم تیس بیس تیس کلومیٹر کا پیادل سفر کر کے علاقے میں جاتے ہیں ہزار کی آبادی اس علاقے میں ہے لیکن یہاں پہ پھول نہیں ہے پھول زیر تعمیر ہیں لیکن اس کی تعمیر جو ہے سست روائے کا شکار ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بار بار لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار یہاں پریشانی کا باعث بنتا ہے اس جگہ سے یہاں پہ بہت سارا پانی آتا ہے پانی کا بہا بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گاڑیا عبور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تین روز سے سڑک بند ہیں پھر سے ایک بار میں بتا دوں یہ گلاب گڑ سڑک کا شدول نالا ہے اور یہاں پر تین روز سے روڑ بند ہیں اور تین روز سے جو ہیں یہاں پہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں درجنو کلومیٹر کا پیادر سفر دیکھ کر کے وہ اپنے گروہ تک جاتے ہیں اب یہاں میں یہاں پہ کچھ لوگ ملے جو معذور لوگ جن کو بہت پریشانی کی حالت میں ہم نے انہیں دیکھا اور لاچار دیکھا کیونکہ اب ان کو نہ چل سکتے ہیں نہ گاڑی ہیں نہ اور کچھ ہے کوئی بھی جو ہے مدبادل ان کو نہیں گھر تک پہنچنے کے لئے جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ایڈمنسٹیشن کا ہم بتا ہے تو یہاں پہ دین روز سے روڑ بند ہیں ایڈمنسٹیشن کوئی دھیان نہیں دے رہی ہیں پل کی تعمیر سستروائے کا شکار ہے اس پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور اس سڑک کو یہاں ہی سے بحال کرنے کے لئے بھی کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ میں اس کی بے بتاؤں گا اس کی کتنی سطح ہے اس کی سطح ہے اس اتنے بڑے نالے سے گاڑیا پار ہو کے جاتی ہے لیکن ابھی جو ہے پھلحال کے لئے یہ نالا بند ہیں یہاں پہ جو ہے لوگ مشکلات کا سامنا کرنا لوگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پل نہیں ہے پل جو ہے زیر تعمیر ہیں اس کی تعمیر جو ہے سستروائی کا شکار ہے اور برسو سے زیر تعمیر ہے ابھی تک بھی جو ہے اس کی تعمیر مکمل نہیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی گفلت شاری سے یہاں پہ جو ہے پل مکمل تعمیر نہیں ہو رہا ہے جس کے وجہ سے یہاں کے لوگ ہزاروں لوگوں کے آبادی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی موسیقی